اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک یہ نکاح کی بھی ایک مجلس ہے اور مجلسِ ذکر بھی ہے دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو اس موقع کے اوپر آج ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع کے اوپر بات ہے موضوع ہے جہیز اسلام نے اس کو کتنا قبول کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ کے عامل سے آپ کے قول سے اور صحابہ کرام اور تابعین اور خیر القرون میں اس کی کیا حیثیت تھی اس بارے میں چند باتیں ہیں بات شروع کرنے سے پہلے یقین ہے اس بات کا اللہ مجھے معاف فرمائے کہ غالبا ہم سنت کو پورا نہ کر سکیں لیکن کم سے کم پتہ تو ہو کہ سنت ہے کیا طریقہ ہے کہ حق کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی فنان شخص کو دیکھا دیندار بھی ہے فنان کو دیکھا وہ دنیا دار بھی ہے سارے ایسے عمل کرتے ہیں بعض عمال ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں جو غیروں کے ہیں تو ان کے لئے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک آسان سا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لو پرکھ لو نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو جان چلو ہر طرح سے دیکھ لو جو چیز وہاں مل رہی ہے وہ حق ہے اور صحیح ہے اور اگر آج ہماری زندگی میں وہ کسی بھی وجہ سے نہ رہی تو غلطی ہماری ہے اسی طرح جہیز کا ایک معاملہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بچی جس دن پیدا ہوتی ہے والدین اسی دن سے جہیز کی تیاری کی فکر لگ جاتی ہے بچی کا پیدا ہونے کی دیر ہے خالی بس لیور روم سے اتنی بات آ جائے کہ بچی ہوئی ہے اس کے ساتھ فورا جہیز اور رخصتی کے معاملات چروع ہو جاتے ہیں آج سے تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے چائنہ جانا ہوا کاروباری ٹرپ پہ گیا تھا وہ آپسی پہ کچھ چیزیں خریدی تو ایک بیٹ شیٹ بھی لے لی بغیر کسی اس کے کہ کس کو دوں گا یہاں آیا اور اپنی بہن کو دے دی بہن نے بیٹ شیٹ رکھ لی میرا خیال تھا ہی استعمال کرے گی سال دو سال بعد ویسے ہی تذکر رہتاً اس نے خود سے کر گیا کہ بھائی جو آپ بیٹ شیٹ لائے تھے نا وہ میں نے اپنی بیٹی بڑی بیٹی کے لیے رکھ لی ہے اس وقت بڑی بیٹی کی عمر شہ سات سال ہو گئی یہ بجوں میں بات کر رہا ہوں یہ دو ہزار دو کے لگ بک کی بات ہے دو ہزار چار کے لگ بک کی بات ہے دو ہزار چار کی غالبن بات ہے وہ چھ ساتھ آٹھ سال کی ہو گئی اس کی بڑی بیٹی کہ میں نے اس کے لیے رکھ لی مجھے اتنا غصہ چڑھا اتنا غصہ چڑھا میں نے کہا اللہ کی بندی ابھی تو شادی کے اندر اتنا وقت پڑھا ہے تو میں بھی اس وقت مانے میں اتنی معاشرتی معلومات نہیں تھی اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا تو اندازہ نہیں تھا تو میرے لئے وہ ایک نئی اور عجیب بات تھی تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے تو تکلیف میں لال دیا ابھی کتنا عرصہ پڑھا ہے اب جا کے محسوس یہ ہوا کہ آٹھ سال کی عمر نہیں یہاں تو پیدائش سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے برسوں ایک چیز کی تیاری اور یہ وہ چیز ہے جس کا نہ قرآن میں ایک حکم نہ نبی علیہ السلام سے ثابت اب زیادہ سے زیادہ جہیز کے لئے جو روایات مل جاتی ہیں جس کو ہم گھما پھر آ کے جہیز کی کوئی شکل دینے قانونی یا شرع شکل دینے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے ابن حبان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مہر کی جو رقم تھی اس میں سے کچھ رقم دے کر مہر کی رقم میں سے کچھ رقم دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ بلال اتنی تو خوشبو خرید لو اور کچھ گھرل سامان جس کو ہم جہیز کہہ دیتے ہیں اور کچھ گھرل سامان خرید لو چنانچہ اس سے رسی کی بنی ہوئی چارپائی خریدی گئی اور گدہ خریدا گیا جس کا بھراؤ خجور کی چھال سے تھا اس قسم کی چند چیزیں خرید لی گئیں اب تھا کیا ایک جگہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کی رقم کا انتظام بھی کروایا گیا تھا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا ابو طالب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع سے ہی یہ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھے نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے آپ کے زیرے کفالت رہتے تھے جب نبی علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ دعیبہ تشریف لائے ہیں تو حضرت علی بیج اپنے وقت پر تشریف لائے آئے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں تو اسی طرح تھے ان کے پاس کوئی مال و دولت اور کوئی اسباب نہیں تھے نبی علیہ السلام کی کفالت میں ہی تھے اب نبی علیہ السلام نے کس کی شادی کی ان سے اپنی بیٹی کی بیٹیاں اور بھی تھیں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی آپ نے کی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی زمانے میں کسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک زرہ جو قیمتی تھی اچھی تھی وہ حدیعہ کی وہ آپ کے پاس تھی جب نکاح کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے مہر کی بات کی کہاں میرے پاس کچھ نہیں ماہ اندی شہید میرے پاس کچھ نہیں ہے فرمایا کہ وہ زرہ لے آو وہی سیل کر دو تو بہرحال مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں تو چار سو اسی درم ایک روایت کے مطابق ملے وہ زرہ کے مالک کون تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اب وہ زرہ بگ گئی پیسے آگئے اب نبی علیہ السلام نے اس کے اندر سے کہا کہ فنا چیز بھی لے آو فنا بھی لے آو تو پیسے کس کے تھے وہ دلہ کے پیسے تھے وہ لڑکے والوں کے پیسے تھے اور نبی علیہ السلام جتنا انتظام اور احتمام کروا رہے ہیں یہ لڑکے کے ولی کی حیثیت سے بھی ہیں لڑکی کے باپ کی حیثیت سے ہوتے تو بھی دامات کی ذرا سیل کروا کے دامات کے پیسوں میں سے یہ چیزیں نہ آتی پھر اپنی طرف سے آتی ایک بات اور بھی غور کریں نبی علیہ السلام تو سلام اجود الاجودین ہیں سب سے زیادہ سخی ہیں کائنات میں آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں پیدا ہوا مٹھیوہ بھر بھر کے سونا لوگوں کو دیتے تھے کوئی مانگنے والا آ جاتا مال بھر کے دے دیا کرتے تھے اور حقوق ادا کرنے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا صلح رحمی میں رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اور بیٹے بھی سب سے زیادہ محبوب تھی تو اگر جہیز کا کوئی کانسپٹ ہوتا تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رقم کے بجائے اپنے پاس سے کچھ احتیمام کرتے وہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے الگ احتیمام کیا ہو وہ تو کوئی ایسی بات کہیں بھی نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رقم سے ہی یہ احتیمام کیا گیا اب یہ ابن حبان میں بھی ہے سبول الحدہ میں بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں تو اب لڑکے کا باپ ہے اس نے شادی کرنی ہے لڑکے کی دلہ کے والد نے تو ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کے بھی سارے کام کاش کو وہ پورا کرے جس نے اور کاموں کو کرتا رہا ہے تو بھی اس کام کو بھی وہ پورا کرے لڑکا پورا کرے لڑکے کا والد پورا کرے تو شریعت کے اندر تو یہ ذمہ داری لڑکے والوں کی آتی ہے الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں اور مہا عرب ممالک کے اندر یہی معاملہ ہے سارا شادی کا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں لڑکی والے کوئی نہیں این سنت کے مطابق ہیں